ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا کے نئے وزیر خارجوں کا کہنا ہے کہ چین میں قید کینیڈینز ہماری پہلی ترجیح ہوں گے انڈی پی رہنما جکمیت سنگھ نے ہاؤس آف کامنز میں ان کے ایک کراکس کو آگے بڑھانے اور دیگر امور کے لیے بریٹش کولمبیا کے دو ایم پیس کا انتخاب کیا کنزرویٹیف پارٹی کے راہنما انڈریو شیر نے اپنے دفتر میں دو اہم شخصیات کو برخواست کر دیا ہے ٹورنٹو میں شدید سردی کی لہر جاری محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش کو ہی کر دی امریکی کانگریز کے 135 سرکان نے ایک پٹیشن پر دستخط کر دیئے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ایک اور امی بار ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پر ایک کے بعد موسیقی 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 سلامی کاشی گروہ جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کے نئے وزیر خارجوں کا کہنا ہے کہ چین میں قید کینیڈینز ہماری پہلی ترجی ہوں گے جس پر انہوں نے جی ٹوئنٹی اجلاس کے دوران اپنے چینی ہم منصب سے بھی بات کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے نئے وزیر خارجوں کا کہنا ہے کہ چین میں قید کینیڈینز ہماری پہلی ترجی ہوں گے جس پر انہوں نے جی ٹوئنٹی اجلاس کے دوران اپنے چینی ہم منصب سے بھی بات کی ہے فرانسیوہ فلپس شوپانگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے چین کے وزیر خارجہ وانگی کے ساتھ ملاقات کے دوران دونوں قید کینیڈینز کے معاملات پر تشویش کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وانگی نے کینیڈین شہریوں کے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ٹروڈو کی نئی کابینہ میں فرانسیوہ کو کینیڈا کا نیا وزیر خارجہ بنایا گیا ہے جبکہ گزشتہ حکومت میں وہ انفرسٹرکچر اور پارلیمنٹ کے وزیر کی حیثیت سے فرائصر انجام دے رہے تھے جبکہ انہیں امڈی کا اور چین کے ساتھ جواری مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وقالت کے شعبے سے وابستہ رہنے والا فانسیوہ بین الاقوامی تجارت کے وزیر بھی رہ چکے ہیں کچھ بات کریں گے انڈی پی رہنمار جکمید سنگھ نے ہاؤس آف کومنز میں ان کے کراکس کو آگے بڑھانے اور دیگر امور کے لیے بریٹش کولمبیا کے دو ایمپیز کا انتخاب کیا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں انڈی پی رہنمار جکمید سنگھ نے ہاؤس آف کومنز میں ان کے کراکس کو آگے بڑھانے اور دیگر امور کے لیے بریٹش کولمبیا کے دو ایمپیز کا انتخاب کیا ہے پیٹر جولیان کا ہاؤس لیڈر کے طور پر ایک بار پھر انتخاب کیا گیا ہے جبکہ ریچل بیلینے کو پارٹی کے وائب کا اہم اہدا دیا گیا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقلتی پارلیمان میں ہاؤس لیڈر کا اہدا نہایت اہم سمجھا جاتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات حل کیے جائیں پارٹی وائب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایوان میں نظم و ضبط کو برقرار رکھے اور پارلیمان میں انتظامی امور میں اپنا کردار ادا کرے سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ اقلتی پارلیمان میں پارٹی کی ذمہ داری مضبوط کاندوں پر دینا چاہتے ہیں سنگھ کا کہنا ہے کہ ہمارے کراکرس ممبر میں پیٹر سب سے زیادہ پورازم اور تجربہ کار کراکرس ممبر ہے جبکہ ریچل نے ہمارے کراکرس اور بہر کے لوگوں میں عزت حاصل کی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں کنزویٹف پارٹی کے رانوما انڈریو شیئر نے اپنے دفتر میں دو اہم شخصیات کو برخواست کر دیا ہے جس میں وجہ انتخابات میں پارٹی کی ہار کو قرار دیا جا رہا ہے اور کمیونکیشن ڈریکٹر بروک ہیرسن اب شیئر کے لیے کام نہیں کریں گے شیئر نے اپنے پارٹی رانباؤ کو میل کی جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نئی اقلیتی حکومت میں ٹوڈو کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ سرکاری اپوزیشن پارٹی اپنے دفاتر میں تبدیلی کرے جبکہ اس طرح کے فیصلے آسان نہیں ہوتے کینیڈین میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شیئر کو ان لوگوں کے لسٹ پیش کی گئی تھی جنہیں پارٹی سے نکالے جانا تھا ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں شدید سردی کی لہر جاری ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی تبک کو ظاہر کی گئی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں شدید سردی کی لہر جاری ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی تبک کو ظاہر کی گئی ہے شہر کا درجہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ رات کے عوقات میں درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریڈ جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ہواوں کی رفتار بیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے کچھ بات کریں گے امریکی کانگریس کے ایک سو پینتی سرکان نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں امریکی وزیر خارجوہ مائک پومپیو کی فلسطین میں یہودی بستیوں کی حماد پر مبنی بیان کی شدید مضمت کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی کانگریس کے ایک سو پینتی سرکار نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں امریکی وزیر خارجوہ مائک پومپیو کی فلسطین میں یہودی بستیوں کی حماد پر مبنی بیان کی شدید مضمت کی گئی ہے مرکز اطلاع فلسطین کے مطابق امریکی ارکان کانگریس کی طرف سے تیار کردہ پٹیشن میں وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غرب اردن میں یہودی آبادکاری کی حمایت سے مطالق اپنا بیان واپس لے خیال رہے کہ یہ پٹیشن ایک ایسے وقت میں تیار کی گئی ہے جب چار روز قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سال بس سال سے چلی آ رہی پالیسی کے برعکس ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک اب فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر کو خلاف قانون نہیں سمجھتا ان کے اس بیان پر عرب ممالک عالم اسلام اور عالمی برادری کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا امریکی کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ انیس سو اٹھتر میں امریکہ نے فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف اصولی موقع پہ اختیار کیا تھا جس میں ان بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کے منافع قرار دیا گیا تھا پٹیشن میں کہا گیا امریکی حکومت کا موقع فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان امن کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دے گا ارکان کانگریس کا مزید کہنا تھا کہ پومپیو کے اعلان سے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان دو ریاستی حل کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے آنگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ایک اور امید بات ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آگئے نیو یورک کے ثابت میر مائیکل بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکی صدر بننے کی دوڑ کا حصہ بنیں گے مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ایک اور امید بات ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آگئے نیو یورک کے سابق میئر مائک بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکی صدر بننے کی دور کا حصہ بنیں گے اس اعلان کے ساتھ وہ بھی دیموکریٹ پارٹی کے امیدباروں کی اس طویل فیرس کا حصہ بن گئے ہیں جو صدر ٹرم کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہے ستر سالہ بلومبرگ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ میں صدر بننے کی دور میں اس میں شامل ہوا ہوں تاکہ ڈانلڈ ٹرم کو ہرا سکوں اور امریکہ کی ارسر نو تعمیر کر سکوں یاد رہے کہ امریکی انتخابات اکلے سال اکتوبر میں ہوں گے نئے صدر جنوری دو ہزار اکیس میں اپنا حلف اٹھائیں گے امریکی انتخابات کا پروسس سب سے طویل ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے باکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ